ہاں پروسٹیٹ انلارجمنٹ اچھا پروسٹیٹ جائے اس سیج میں بڑا مسئلہ ہے جی پروسٹیٹ کا what is the پروسٹیٹ گلینڈ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا جیسے آپ لیل انلاج پاتی ہے یا آپ لیل سیب ہے اس کے اندر ایک نرکی گزار دے جی یوریترا اس کے اندر سے گزر رہا ہے یوں اب پروسٹیٹ جب انلاج ہوتا ہے تو یہ یوریترا کو یوں سکریز کر دیتا ہے یہ ہے پروسٹیٹ اس کے اندر سے یوریترا گزر رہا ہے بلیڈر سے شروع ہوتا ہے پروسٹیٹ کو کراس کرتا ہے اور آگے پینس کے اندر آ جاتا ہے اب پروسٹیٹ جب یہ سکریشن سکریٹ کرتا ہے جو فیسلٹیٹ کرتا ہے سپرم کو جو ویکل ہے سپرم کو فیسلٹیٹ کرتا ہے اس کو لبریکیٹ کرتا ہے اور اس کو اپنے مقام تک پچھانا ہے یہ اس کا رول ہے فنکشن جو ہے پروسٹیٹ کا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سکریشن نکال کر کے اس کے اندر آئپوٹرافی ہو جاتی ہے پھیل جائے گا نا ایسے پھیلتا جائے گا تو جو اندر سے یوں نالی آ رہی ہے جو تھرہ اس کو یوں دبا دے گا دبا کے یہاں پشاپ کو بند کر دیتا ہے اب ایلوپیتھی میں کیا کیا جاتا ہے کہ ادھر سے انہوں نے راڈ لے کے جاتے ہیں برما برما سمجھتے ہیں نا سرا کرنا یہ جا کے نا وہاں جا کے جہاں پروسٹیٹ پر جہاں پہنچتا ہے نا وہاں برما چلاتے ہیں اندر اور اس سرا کو بلکہ یہاں سے یوں رترا اور آئے کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں ایک نالی بن جاتی ہے ٹرنل سمجھیں کہ وہ بن جاتی ہے اور وہاں سے پشاپ پاس ہونا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی آئپوٹرافی کو ہم میڈیسن سے ریڈیوز کرتے ہیں اور یہ جو پریشر آیا ہوتا ہے یوریترا پہ یہ ریلیز ہونا چلی ہوتا ہے اس میں دیکھیں بہت بڑی جدوائی ہے ہماری وہ فیرم پکرک ہے اور فیرم پکرک جو ہے وہ بات پرو سٹیٹ سمجھ آگی نہیں یہ پرو سٹیٹ ہے اس کے اندر سے یوں نالی گزار دے یہ بلیڈر سے آ رہی اس کے اندر آ رہی یہ جو حصہ ہوتا ہے نا جو پرو سٹیٹ کے اندر ہے اس کو انہوں نے کر کے اس کو کھول دینا ہوتا ہے اس لیے بہت 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 کسی کو سال سے بینے بعد پھر پرو بے ہو گیا پھر اس کو اس کو ڈریل کرتے ہیں ہماری میڈیسن فیرم پکرک بہت اچھا پرو سٹیٹ گرینڈ کے لیے اچھی دوائی ہے کونیم کونیم پرو سٹیٹ کینسر کی بھی بڑی دوائی ہے اور پرو سٹیٹ انلاجمنٹ کی بھی بڑی دوائی ہے پھر آپ کی دوائی ہے سیبل سنلوٹا بہت اچھا کام کرتی ہے پھر آپ کی دوائی ہے ڈیجی ٹیلس تھوجہ بریٹا کارب چیما فیلا یہ بہت کامل یوز ہونے والی دوائی ہیں پرو سٹیٹ گرینڈ کے لیے اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا میازمیٹک ٹچ بھی دے سکتے ہیں کہ میڈورینم دے دی کارسینوسن دے دی چھیک ہے نا جی ہم تو اس طرح کر دیں جی فیرم پکرک سی ایم کی ایک ہی ڈوز دے دیتے ہیں سیبل ہم سی ایم میں دے کے پھر ٹو ہنڈر پہ آ جاتے ہیں بیجی ٹیلس ہم دوز دو سو کی ڈوز دے دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا بے شمار کیتھرائیڈ سپیشن جو ہوتے ہیں ان کا یہ اتر جاتا ہے کیتھرائیڈ ہاں پی ایسے جو ہے نا بیسیکلی وہ تو پرو سٹیٹ کینسر ہو گیا نا تو اس میں پی ایسے جو ہے پرو سٹیٹ سپیسیفک ایجنڈ اس کو کہتے ہیں انٹیجن پرو سٹیٹ سپیسیفک انٹیجن پی ایسے یہ بیسیکلی فور پائنٹ فائیو اس کی نارمر رینج ہوتی ہے لیکن کینسر میں یہ انکریز کرتا جاتا ہے اور اس کے لیے جو یہی دوائیوں کا گروپ جلے گا کونیوم اس کی بہت بڑی دوائی ہے تھوچا اس کی بہت بڑی دوائی ہے تو ہمارے بے شمار پیشن جو ہیں پرو سٹیٹ کینسر کے وہ اگر پی ایسے پندرہ ہے بیس ہے پچاس ہے سو ہے اس سے بھی زیادہ آیا ہوتا ہے تو اسی سیکونسے ہم کارسینوسن میں ڈورینوم لگا کے یہی دوائیاں لگاتے ہیں تو وہ دو چار چھ ہفتوں میں ہی پی ایسے جو ہے نیچے آ جاتے ہیں فوری جو کھولتی ہے نا ڈیجی ٹیلرز دیں گے فیرم پک رکھ دیں گے فوری پشاب چلا دے گی ڈیجی ٹیلرز فوری پشاب چلا جاتی ہے آپ کی سولی ڈیگو چلا جاتی ہے پشاب اگر آپ کو پاس ایکیوٹ پیشنٹ آ جاتے ہیں پشاب بند ہوا ہے تو فیرم پک رکھ سی ایم کی ایک ڈور دے دیں چلا دے گی کونیوم ہے سیبل ہے سیبل آپ مسلسل دیں گے تو اٹروفی جو ہے آئیپوٹروفی اس کو سیکریز کر کے رکھ دے گی کونیوم بلیڈر پہ کونیوم کوسٹیٹ پہ کونیوم جنیٹل سسٹم پہ اور گلینڈور چاہے وہ میمری گلینڈز ہے چاہے وہ ایڈیڈن گلینڈ ہے چاہے وہ تھائرینڈ گلینڈ ہے چاہے وہ پچوٹری گلینڈ ہے کونیوم کا بڑا اچھا رول ہے